اٹھارہ او صدی سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ فیرون کی لاش کہاں ہے تاہم اس کا ذکر انجیل بائبل تورات اور قرآن میں کیا گیا ہے انجیل اور تورات میں مذکور ہے کہ فیرون تقریباً تین ہزار سال قبل موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں ڈوب کر مر گیا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن میں فیرون کے سمندر میں ڈوب کر مرنے کا بھی ذکر ہے لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے آج ہم فیرون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ فیرون اس کے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے لیکن اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل اور دو سیریل سبسکرائب کریں شکریہ